سب دیکھنے اور سننے والوں کو محبت برا سلام نہ دیں پاکستان کو وجود میں آئے چھتر سال ہو گئے اور چھتر سال میں میرا نکھیار کہ حضور عمان نے کبھی کوئی چودہ گز سے منائی ہو یا کبھی پاکستان کے حق میں کوئی بات کی ہو پہلے جی سنتے اس کا بیان آج اس میں بات کریں جی سبا صاحب اور لزیاری صاحب سے معذرت کے ساتھ آپ لوگوں نے ایک کانفرنس کا ذکر کیا ہے لیکن آپ کو جلسے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ سات ستمبر دو ہزار چوبیس یہ سن انیس سو چھتر کے سات ستمبر کے قادیانیوں پر غیر مسلم کر لیا قرار دینے والی ترمیم کا پچاس سوہ سال ہو گا اور اس پر میں اعلان کرتا ہوں منار پاکستان پر گورڈن جوب نے بنائی جائے یہ فضل عمان صاحب جناب گورڈن جوبری منانے کے لیے ایک پروگرام رکھ رہے ہیں منار پاکستان جس طرح میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ پاکستان کے حق میں نہ تو اس نے کبھی باز اٹھائی نہ پاکستان کے لیے کوئی ایسا کام کیا نہ کبھی چودہ اگس منائی نہ کبھی پاکستان کا پرچم جو ہے چودہ اگس کے اوپر لہرائیا اس نے اس کا باپ جو تھا وہ بھی پاکستان بنانے کے خلاف تھا آپ سب کو یہ بھی بتانا چاہیے یہ جو علماء ہیں ان میں سے اکسریہ تھی جو پاکستان چاہتی تھی کہ نائم بنے اور مختلف نام بھی انہوں نے دیئے میں لینا پسند نہیں کرتا اور پھر پاکستان وجود میں آ گیا اور اس کے بعد یہ اپنے مقسم میں کامیاب نہیں ہوئے پھر انہوں نے پاکستان کی مخالفت شروع کر دی پاکستان پچاس سال پہلے اگر ہم دیکھیں تو ترقی کی راہ پر چالنا تھا پچاس سال پیچھے آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ پاکستان کے حالات کیا تھے کرائم کی شرع کیا تھی ہماری بیک مانگنے کی شرع کیا تھی ہمارے صدقہ خریعت کھانے کی شرع کیا تھی ہمارے پاکستان میں پچاس سال پہلے قبروں سے لاشیں نکال کر کبھی کسی نے زنا نہیں کیا تھا کبھی کسی نے قبروں سے لاشیں نکال کر ہمارے پاکستان میں وہ کھانا پکا کے نہیں کھایا ہمارے پاکستان میں پچاس سال پہلے پیچھے چلے جائیں مدر سے جو تھے وہاں پہ جو بھی جرمی کی رپورٹ جاری ہوئی ہے کہ سب سے زیادہ جو مت فیلی ہے بچوں کے ساتھ وہ پاکستان میں ہوتی ہے پوری دنیا کی جو سب سے ایک نمبر پہ عزاز ملا پاکستان پچاس سال پہلے یہ نہیں ملا پچاس سال پہلے رشوت عام نہیں تھی پچاس سال پہلے آپ سب کو پتا ہے کہ لوگوں کو ننگا نہیں کیا جاتی پچاس سال پہلے لوگوں کی عورتوں کو ننگا کرتے ان کی ویڈیو نہیں بانتی پچاس سال پہلے ہمارے جہالت کا یہ میان نہیں تھا کہ ہر جگہ آرکھ کو دربار نظر آتے ہیں لوگوں کی قسمت بدلنے آلے اپنی قسمت کا بڑا گرک ہوا ہوتا ہے اگر نرما کی بات کر لے پچاس سال پہلے تو ان کی بھی اس طرح پکنک نہیں منائی جاتی تھی اس طرح ان کے پاس تیس تیس چالیس چالیس سیکیورٹی گارڈ نہیں تھی ان کی عربوں کی جاہدات نہیں تھی ان کے جو حالات تھے آپ سب کے علیے میں علماء تھے اور جب یہ اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے کہ سنتالیس میں پاکستان کی جو انہوں نے مخالفت کی تھی ان کے بڑھوں نے تو پھر انہوں نے پاکستان میں مذہبی نفر پھلانا شروع کیا اور مذہبی نفر پھلانے کے لیے انہوں نے بہت تمام حربیں استعمال کیے آج بھی جو قوم ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے جو ان کے نعرے لگاتی ہے جو ان کے سڑکوں پہ آ جاتے جو ان کے کہنے پہ سپرینکورٹ کی دیواریں پھلانک کر اندر چلے جاتے ہیں جو روڑ بلاک کر دیتے ہیں جن لوگوں نے یہ تو بتایا کہ ہم قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں مگر انہوں نے مدرسوں میں ان لڑکوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ میرا خیال ہے کہ اگر آپ عدل سے کام لیں تو آپ کو ہی بتا کہ کیا ہو رہا ہے سب کو ختم ربوت کے پیچھے لگا کے اور یہ بتایا گیا کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے اور وہاں پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا میرا خیال ہے کہ آج اگر آپ یہیں سے حساب لگا لیں کہ جس ملک کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دی اتنا لوگوں نے دیکھا آپ کو کہ ای اسی ہزار خواتین اپنی جان سے گئی عزت سے گئی بے شمار لوگ جو ہیں اپنی جان سے چلے گئے وہاں پہ آج ہم رہنا پسند نہیں کرتے ہم لاکھوں روپے دیکھ کر ان ممالک میں آنا چاہتے ہیں جو مسلمان نہیں یہ پاکستان کے اگر آپ پیچھے پچاس سال چلے جائے تو حالات نہیں تھے ایوب کے دور میں جنوں کو یاد ہوگا کتنی دنیا باہر آئی جن ممالک میں آج لاکھوں روپے دیکھے پاکستانی آتے ہیں یہاں پہ انٹری تھی یہاں پہ پاکستانی پاسور کی عزت احترام تھا آج پاکستان کے پاسور کی جو عزت ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں جو حالات بنے ہوئے ہیں کسی جگہ پہ بھی آپ چلے جائے پاکستانی پاسور دیکھ کر اگر نارمل بندہ کوئی اور ملک کا ہے اس سے اتنے سوالات نہیں ہوگے جتنے پاکستانی پاسور دیکھ کر کیے جائیں اگر آپ کے بعد یورپین پاسور بھی ہے مگر آپ پیدا پاکستان میں ہوئے تو پھر بھی وہ روک لیتے ہیں پھر بھی وہ کہتے ہیں پوچھ کی جائیں اب آجاتے ہیں یہ چار سال کی گولڈن جوبلی جو صاحب فرما لیں کہ منائی جائے گی انیس سو چھوہتر کی بات کریں میں نے جب اس کی تقریب سنی پھر تھوڑی بہتی ریسرچ بھی کی تو پاکستان کے حالات کافی بہتر تھے اور جو لوگ انیس سو چھوہتر میں اسمبلی میں پہنچے ان کی حالت خراب تھے ان کی حالت اس طرح خراب تھی کہ جو اس وقت کے وزیراعظم ظلمکار نے بھٹو تھے بہت شاعرہ اکمی تھے سمجھدار تھے چلاک تھے کافی خوبیوں کے مالک تھے دیکھیں جو خوبیاں تھیں ان میں وہ آپ سب کے علمے مگر ان علماء نے ان کو استعمال کیا ان کو استعمال کر کے ان سے ایسے کام کروائے جن کا ان کے ساتھ تعلق نہیں تھا پاکستان میں سیاست اور مذہب کو مکس کر دیا گیا اور ظلمکاری بھٹو اور اس کی پارلیمنٹ کا آپ سب کو علم ہے کہ بھٹو صاحب تو خود سریعام کہتے تھے کہ میں شراب پیتا ہوں جو ان کی ٹیم کے دوسرے لوگ تھے ان میں اکثر شرابی زانی تھے ان کو اسلام تو دور کی بات میرا خیال ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ خلاقیات انسانیت کیا ہے اور پھر جس طرح ملک کی احلات کیے پاکستان کو دو ٹکڑے کیا گیا جو پاکستان قربانیوں کے ساتھ حاصل کیا تھا اس کا جو حشر کیا اس وقت اور اس کے بعد پھر یہ کام شروع ہوا ہم آج تک یہ قوم کیوں نہیں بن سکے ہمیں قوم بننے ہی نہیں دیا گیا جو دشمن سنتالیس میں کامیاب نہیں ہوا اس نے آج جیو پاکستان کی حالت کر دی ہے وہ آپ سب کے ساتھ ہمارے ادارے جو ہیں ان کی حالت دیکھ لیں ہماری پی اے یہ ہے اس کی بولی لگ رہی ہے کبھی سعودی عرب سے بولی آتی ہے کبھی دبائی سے آتی ہے ہماری سٹیل مل وہ بٹی ہمارے ائرپورٹ وہ بٹی ہے ہماری موٹر وے وہ بٹی وہ کہتے ہیں کہ کسی مشرم آدمی کی پیڑ پر درخت ہوگایا تو وہ کہنے لگا آپ کیا کرو گے کتاب چھاؤں میں بیٹھے ان سے آپ کوئی سوال کر لیں کوئی کسی کو شرب نہیں آتی چھوٹے سے لے کے بڑے تک آپ چلے جائیں پارلیمنٹ میں آج بھی جن لوگوں کا قبضہ ہے وہ آپ سب کے علم میں ہے وہ کس راستے سے آئے میں نہیں کہتا انٹرنیشنل میڈیا دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا ان کے بارے میں کیا کہتا ہے انسانوں کی بولی لگتی ہے خرید و فروخت ہوتی ہے بیچے جاتے ہیں خریدے جاتے ہیں پارلیمنٹ میں جاتے ہیں پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ جناب آپ نے قوم کی نہیں خدمت کرنی وہاں آپ پارلیمنٹ میں دیکھ لیں قوم کی کوئی بات نہیں آپ پر نظر آئے مردہ گوشت بیچا جاتا ہے پھر وہاں پہ پچھلے دنوں میں ایک سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا ایک مندہ دکھا رہے تھے داڑی اس نے رکھی یہ جی گدے کا گوشت ارساد راست سے اس کی بریانی پتہ نہیں بھیج رہا کیا بھیج یہ حالت ہم نے پاکستان کی کر دی آپ کو نہ کوئی میڈیسن وہاں پہ اگر لینی ہو تو وہ پوچھنا پڑتا بھائی اصلی ہے یا نکلی اگر آپ کو کوئی کھانے کی چیز لینی ہو تو وہ بھی آپ کو یہی کچھ پوچھ کے اور انہیں مسائل کا سامنا ملاوٹ اور جس کھانے میں جس پانی میں ملاوٹ ہو وہاں پہ کہاں سے پاک اور صاف لوگ پیدا ہو گئے آج جتنے پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ان میں سے آپ کو ایک بھی ایسا بندہ نے نظر آئے گا جو ووڈ لے کے پارلیمنٹ میں پہنچ رہا آپ کے جو بڑے وہ جو سرکار ہیں وہ بھی گھر جانے والے تھے پھر انہوں نے کہا آپ ہمیں مقرر کریں ہم آپ کو مقرر کریں اور بھی لوگ کس کس کا نام لو کیوری بکیتی اور ایک بندے کے اوپر وہاں پہ الزامات کبھی فوج کے جوان پلیس آلوں کو پھینٹی لگا رہے ہیں کبھی پلیس آلے شہریوں کو پھینٹی لگا رہے ہیں کبھی موٹر ویو پہ کسی کو پھینٹی لگا رہے ہیں کبھی کسی کا بکرہ اٹھا کے پلیس آلے لے کے جا رہے ہیں اور طرف حرام خوری کی دکانیں کھلی ہیں مگر پچاس سالہ گولڈ جوبلی منائی جائے یہاں آتے ہیں دوسری طرف میں یہاں یورم میں عرصہ درات سے رہ رہا ہوں میں جذر سے بھی گزرتا ہوں جرمنی کا جیسی بارڈر میں نے ایک دن کراس کیا تو پتا چلا کہ یہاں پہ ایک مسجد ہے تو میں نے آخرن کا علاقہ تھا دیر کی بعد مہاں میں گیا تو پتا چلا یہ احمدیہ مسجد ہے اس سے آگے میں کئی جگہ پہ گیا ہے سپین گیا یا جہاں بھی گیا مہاں میں ہر طرف احمدیوں کی مساجد پاکستان میں پبندی لگی پوری دنیا میں میں حیران ہوں کہ ان لوگوں نے کیسے ترقی کی انگلینڈ چلے جائے آپ کہیں پہ بھی چلے جائے جرمنی کی پارلیمنٹ میں بھی احمدی بیٹھے ہوئے انگلینڈ کی پارلیمنٹ میں بھی احمدی بیٹھے ہوئے کینڈا کی پارلیمنٹ میں بھی احمدی بیٹھے ہوئے یہ آپ کی امریکہ کے مہابی آپ کو احمدی نظر آتے ہیں صرف پاکستان کی پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھے پاکستان جو آپ سب کی علم میں ہمارے تو دعوی یہ ہے کہ ہم نے بڑی ترقی کی مگر ان تمام ممالک سے ہم بیک مانگ کر چلتے ہیں مگر ہمارا نعرہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کی بڑی خدمت کی ہم نے مذہبی ایسی ایسی فیصلے کی ہے جس کی وجہ سے آج پاکستان یہ سلات سے گزر رہا ہے لوگوں کو مذہب کا علم نہیں آپ یہاں سے نکل جائیں یہ کئی دفعہ سوشل میڈیا پہ آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ پوچھتے ہیں پلفائر آشدین کا نہیں بس کہ یہ کوئی کلمہ نہیں آتا کہ یہ کوئی نمازوں کا نہیں بس مگر جو ترقی کی وہ ہم نے صرف یہ کہ ہم نے مخالفت کی ایک دوسرے کی اگر آپ کسی کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ غلط راستے پہ جا رہے تو یہ نہیں ہوتا کہ اس کے جو قائدوں یا جو اس کا نظریہ اس کے ببندیاں لگا دی جائیں آپ نے پاکستان کو کیا دیا مولانا صاحب مجھے یہ بتائی کس چیز کا آپ آپ یہ گولڈن جبلی منا رہے ہیں پاکستان جس حلات سے آئے گزر رہا ہے آپ کو کوئی کرزہ نہیں دیتا آپ کو تو اپنا نہیں پتا کہ آپ کی دولت کہاں سے آئی ہو یہ بھی لوگوں کو بتا کہ آپ نے دو نمبر طریقے کے ساتھ یہ دولت بنائی آپ اسلام کے دعویدار کیسے ہوگے آپ اسلام کے ٹھیکے دار کیسے ہوگے آپ اپنا حساب دینے کے قابل نہیں ہے اور پوری قوم کو بتاتے ہیں کہ ہم نے جناب اسلام کی بڑی خدمت ہم نے بہت بڑا کارنا مان جانتا ہے پاکستان جس دور سے گزر رہا ہے وہ آپ سب کی علم میں سب کو ایک ایک چیز کا پتا ہے آج ہمارے ججوں کی جو حالت بنی ہوئی ہے جج انسا آپ ڈونٹ رہے ہیں کبھی کسی ملک میں آپ نے دیکھا کہ جج جو ہے وہ دربدر پھر رہے ہو وہ درخواستے دے رہے ہو آپ کا چیف جسٹس اس کے اوپر جو الزامات ہیں اس کی بیوی کے اوپر جو الزامات ہیں ایک مندہ مجھے پاک دکھا دے ایک مندہ ایسا دکھا دے پاکستان کا میڈیا ہو یا دوسرا ہو کہ وہ بتا دے کہ میں نے دیاننداری سے یہ سب کچھ کمائے رہا ہمارے جتنے چیف آف آرمی سٹاف ہے کوئی ریٹائر ہوتا پاکستان میں نہیں رہتا وہ تتر بھتر ہو جائے اس کو بتا ہوتا پروٹوکول نہیں ملی یہ مجودہ حالات دیکھ سکولوں کی حالت دیکھ آپ یہ تو کہتے ہیں جناب کہ ہم نے احمدیوں کو اقلیت قرار دے دیا دیکھیں پچاس سال پہلے جو احمدی آپ کے ساتھ کام کرتے تھے جو اس ملک کے لیے کام کرتے تھے ان کو آج بھی لوگ عزت کی نگاہ سے دیں کس کس کا نام لوگ ہے سرزف اللہ خان کا ڈاکٹر عبدالسلام کا یہ جو جنیل ہیں آپ سب کلم میں ہے ان کے نام بھی طریق سے مٹا دیئے گئے یہاں تک کہ جس کو مولویوں نے استعمال کیا ذلوکار علی بوٹو بعد میں اس کو پانسی لگوا دیا پھر زیار لاکھ سے بھی انہوں نے آڈینرس چاری کروایا آڈینرس یہ تھا کہ کسی کے اوپر سلامتی بیجے تو اس کے وہ تین سال کے لیے جیل ڈال دیا گیا کہ دنیا کے کسی محضب ملک میں یہ چیزیں ہوتی ہیں آئے دن اس طرح کی خبریں ہوتی ہیں کبھی کسی کی قبر اس کا قطبہ اکھار دیا کبھی کسی کی تدفین کے لیے پرابلم منا دی کبھی کوئی پولیس حالہ منار پہ چڑھ کے کلمہ طیبہ مٹا رہا ہے وہ خدا کے بندوں آج جو لوگ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کی خدمت کی یہ ایک بندہ بھی آپ کو احسانی ملے گا جس کی خدمت کے نتیجے میں پاکستان کی کوئی حالت بہتر ہوئی ہے پرویز الائیلن قطبِ نبوت کے نالے یہ مسجد بنے گی یہاں قادیانی داخل نہیں ہوں گے منا تو یہ چاہیے تھا کہ اس نے بڑا اچھا کام کیا اللہ تعالیٰ اسے عزت سے نواز تھا مگر آج ذلت اور اسوائی کے ساتھ کبھی کوئی اس کی خبر لگتی ہے کبھی کوئی لگتی کبھی پسنیاں ٹوٹ گی کبھی کچھ ٹوٹ گیا تو جو لوگ اسلام کی خدمت کرتے ہیں جو لوگ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں ان کو اس طرح سزائیں نہیں ملتی بھٹو جس سے اتنا بڑا کارنامہ لیا گیا اس کے بعد میں جا کے چھڑے مارے گئے کبھی کہتے جی اس کی اس کے خطنے نہیں ہوئے کبھی اس کی ویڈیو بناتے رہے ویڈیو بنانے کا بڑا شوق ہے ابھی بھی وہ کوئی کہہ رہا تھا کہ بیڈرونگ کی ویڈیو بنانے نہیں چاہیے یہ حالات بنے ہوئے ہیں اس ملک کے میں اس میں سالہ دن بھی لیکچر دوں تو میرا خیال ہے کہ بہت کام پڑے جائے گا مجھے ایک افسہ ہو گیا یورپ میں رہتے ہوئے مجھے کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ کا مذہب کیا ہے کبھی میرے ہمسائے نے بھی نہیں پوچھا کئی جگہ میں نے گھر چینج کیے مگر آئیتہ کسی نے یہ سوال نہیں کیا جو بھی ہمسائے ہیں میں نے دیکھا اس کی مسکرہت دیکھی پیار محبت دیکھا اس کا اخلاق دیکھا تو جی رہا یہ جو مولانا صاحب ہے ان کے مدرسے میں کیا ہوتا ہے وہ آپ سب کے علم میں ہیں ایک بندہ آپ کا گھوائی نہیں دے سکتا آکر کھر لے کر عورت بھی پروگرام کر رہی تھی کہ مدرسوں میں کیا ہو رہا ہے اور ہمارے جو بچوں کے والدین اس کو اسی لیتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ معاشرے کا عیسہ مان چکا ہے پاکستان آج جسے ہم اسلام کا قلعہ کہتے ہیں وہاں ہر محلے میں کیا ہو رہا ہے ایسے ایسے مسائے سینٹر بنے ہوئے ہیں یہاں پہ غلط کام بدکاری کے کام ہوتے ہیں آئے دیں پولیس اس طرح کے چھاپے مارتی ہیں کیا یہ پاکستان تھا کیا یہ پاکستان کا خوف دیکھا تھا قائد اعظم میں میرا نہیں خیال یہ ان علمانے ان سیاستدانوں نے ان بڑے بڑے لوگوں نے جرنیلوں نے جو پاکستان کی حالت کار دی اس میں یہ کس چیز کا تشکر منا لے گولڈرز جوبلی کس چیز کی منا لے میرے تو خیال ہے کہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کبھی آپ نے وقت ضائع کیا پاسورٹ کا خانہ تبدیل کر لیا کبھی نکار نامہ جو پندرہ سو سال بے تبدیل نہیں ہوا اس کو تبدیل کر لیا کبھی کچھ تبدیل کر لیا مگر تبدیل نہیں کیا تو اپنے آپ کو آپ نے تبدیل نہیں کیا اپنی حالت کو تبدیل نہیں کیا اپنی کرتوتوں کو تبدیل نہیں کیا اس میں اضافہ ہوتا گیا اور آج ہمیں کوئی بیگ دینے کے لیے تیار ہمیں بیگ لینے کے لیے بھی دوسرے ملکوں کا سارا لینا پڑتا ہے کہ فلاں ملک ہماری سفارش کر دی چودہ آنگست انڈیا بھی اسی دن ازاد ہوا اس کو دیکھ لی ان کے لوگ دیکھیں یورپ کس طرح ترقی کار ہمارے دیکھ لیں حضرت علی مجھے آج سوشل میڈیا سے خبر میری کہ ان کو یورپ کا پانچ سال کا ملٹیپل ویزا ایشو کیا جائے گا اور ہمیں کچھ بھی نہیں ملے ہمیں ویزا لینے کے لیے دو نمبر طریقہ استعمال کرنا ہمارے دماغوں میں دو نمبر طریقہ ڈال دیا گیا مذہبی طور پہ سیاسی طور پہ تعلیم میں آج ہی میں دیکھ رہا تھا پلیس ہالاں اوپر کھڑا ہے وہ ڈیلے کے بچے کو نکل لکھوائی جا رہا یہ دیا آپ نے پاکستان یہ کلچر دیا آج اگر ہمارے یہ پروگرام آپ دیکھیں گے وہاں بھی آپ عدل سے کام نہیں لیں وہاں بھی وہی کومرس لکھیں گے جو آپ نے سیکھے ہیں کسی دنیا کے ملک میں اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کو یہ کھیجیں کہ آپ مسلمان نہیں ہیں آپ کریسچن نہیں ہیں آپ فلان نہیں ہیں کسی جگہ آپ کو نہیں ملے تمام دنیا کے ممالک میں صرف پاکستان میں یہ ملے گا اور پاکستان کی حالت دیکھ کر آپ وہ دوس کا اندازہ لگا روزانہ آکے جرنیلوں کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے پاکستان کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا پاکستان آئین کے مطابق چال رہا ہے پاکستان قانون کے مطابق چال رہا ہے فیصلہ آپ کریں کونسا آئین کونسا قانون نہ کسی نے پڑا نہ کسی نے دیکھا نہ کسی نے سنا جو کچھ ہو رب آپ سب کے سان ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جوڑی رہ مارے ساتھ جوڑی رہا ہے